کرونا کے بار لگاتار جاری ہے اور محلک وائرس مزید آٹھ زندگیاں نگل گیا ہے چوبیس گھنٹوں میں دو سو نواسی مریض ریپورٹ ہوئے ہیں چوبیس آئیسیو میں ہے اور ایک سو تیس مریض وینٹی لیٹر پر زیر علاج ہے ایک کے بعد ایک کیس ریپورٹ ہونے لگا ہے کرونا کے بار لگاتار ہیں اور لگاتار ڈراؤنا ہوتا جا رہا ہے کرونا دن بہ دن محلک وائرس آٹھ زندگیاں مزید نگل چکا ہے جبکہ چوبیس گھنٹوں کی بات کی جائے تو دو سو اسی سے زائد مریض مزید ریپورٹ ہو چکے ہیں چوبیس آئیسیو میں ہے اور ایک سو تیس کی بات کی جائے تو ایک سو تیس مریض وینٹی لیٹر پر زیر علاج ہے ایک کے بعد ایک کیس ریپورٹ ہونے لگا لاہور میں کرونا کے سو کی تعداد کی بات کی جائے تو پچاس ہزار سے تجابوس کر چکی ہے کرونا کے بار لگاتار جاری ہیں محلک وائرس مزید آٹھ زندگیاں نگل گیا ہے چوبیس گھنٹے کی بات کی جائے تو دو سو نباسی مریض ریپورٹ ہو چکے ہیں چوبیس آئیسیو میں ہے اور ایک سو تیس مریض وینٹی لیٹر پر موجود ہیں جبکہ ایک کے بعد ایک کیس ریپورٹ ہو رہا ہے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت بھی نہ ہونے کے برابر نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے کرونا کے کیسز میں اضافہ ہونے لگا ہے کرونا کے لگاتار وار جاری ہیں کرونا کے وار اور محلک وائرس کی بات کی جائے تو مزید آٹھ زندگیاں نگل گیا ہے چوبیس گھنٹوں میں بات کی جائے تو دو سو اتسی سے زائد مریض ریپورٹ کیے گئے ہیں چوبیس آئیسیو میں ہے اور ایک سو تیس مریض وینٹی لیٹر پر زیرے علاج ہے جبکہ کرونا کے وار لگاتار جاری ہیں ہمیں صدق موجود ہے سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہی چودری ان سے سب سے پہلے بات کریں گے زائد سا بتائے گا کرونا کے بار لگاتار جاری ہیں مزید فیکسن فیگر میں اضافہ ہونے لگا ہے جی کرونا وائرس جو ہے وہ حالیہ جو اس کی دہر ہے اس میں تیزی کے ساتھ جو ہے وہ شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر جو نہ صرف پیشنٹ جو ہیں وہ مسلسل ریپورٹ ہو رہے ہیں ان میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے بلکہ اس سے اموات بھی ریپورٹ ہو رہی ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران بھی آٹھ ہموات میں لہور میں ریپورٹ ہوئیں پچیس ہموات میں کوئی طور پر پنجرہ بھار میں ریپورٹ ہوئیں اسی طرح لہور میں دو سو نانوے اور پنجرہ بھار میں سات سو ستائیس کیسز جو ہم ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ حسطالوں میں جو پیشنٹس ہیں سرکاری اور پرائیویٹ حسطالوں میں ان کی تعداد بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ پڑھ رہی ہے اس وقت بھی تین سو آٹھ مریض جو ہیں واسطالوں میں داخل ہیں جن میں سے ایک سو تئیس مریض جو ہیں وہ آئی سی او میں اور چوبیس جو ہیں وہ ونٹی لیٹر پر ہیں یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے کرونا کی ماہرین کے مطابق اگر اس پر ایسو پیز پر عمل درامت نہ ہوا تو یہ آنے والے دنوں میں مزید شدت اختیار کر سکتی ہے اگر بات کی جائے لوگ ڈاؤن کی تو لوگ ڈاؤن کے اندر عوام کتنا ہے سو پیز پر عمل درامت کر رہی ہے اسی پر بات کرتے ہو اسمان علیہ سے اسمان بتائے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا عوام جو ہیں وہ ایسو پیز پر عمل درامت کر رہی ہے آج بلکل جو کرونا ویرس کی دوسری لہر ہے دن با دن شدت اختیار کرتی جارہی ہے جس کے باعث جو ہے روزانہ کے بنیاد پر جو کیسز ہیں وہ ریکارڈ ریپورٹ کیا جارہے ہیں شہر لاہور میں بھی لیکن جو عوام ہیں اس کی جانب سے جو ہے اس دفعہ جو ایسو پیز پر عمل درامت ہے وہ اس حد تک نہیں کیا جارہا جس کی شاید یہی وجہ ہے کہ جو کیسز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور مریض بھی جو ہے کافی سیریس حالت میں دیکھے جارہے ہیں اس وقت شہر کے چھبیس سے دائد علاقوں میں جو ہے سمارٹ لوگڈون میں نافذ کیا گیا ہے اور وہاں پر جو حکومت کے جانب سے جو نقلو حرکت ہے اس کو جو ہے محدود کر دیا گیا ہے اور کل جو ہے یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ریسٹورانٹ میں بھی جو ڈائنین تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا کہ تاکہ جو شہری ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ ہم لوگڈون سے بس سکے اور جو ایسو پیز ہیں اس کو فالا کرنا ہے اور جو کرونا کی صورتحال ہے اس کے دیکھتے ہوئے بہت ضروری ہے لیکن شہری جو ہیں ہمیں مارکٹس بھی کھلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں ہم نے ایک دو دن پہلے بھی آج ایسی طرح ریپورٹ کیا کہ مارکٹس میں جو ہے بتدریج جو لوگوں کا رش ہے وہ نظر آ رہا ہے بہت سے لوگ ہیں جو مارکٹس کا استعمال نہیں کر رہے اور کچھ لوگ بہت زیادہ کانشیس بھی ہیں کہ وہ مارکٹس استعمال بھی کریں ہیں سینٹائزر بھی استعمال کریں ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو یہ لگ رہا ہے کہ کرونا نہیں ہے اور مارکٹس وہ نہیں پہن رہے نہ ہی کوئی سماجلی فاصلہ ہے اسی کا کوئی حاطر خواہ خیال رکھا جا رہا ہے تو اس حوالے سے جو لوگ ہیں ان کی بھی غفلت سامنے دیکھنے میں آ رہی ہے اور یہی وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پروپر طرح سے جو ایسے بھی اس میں عمل درامت نہیں کروارے اور نہ ہی کر رہے ہیں تاکہ جس کی وجہ سے جو کیسیز ہیں وہ دن بہ دن زیادہ ریپورٹ ہو رہے ہیں اور ساتھی ساتھ لوگوں کی طرح سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو میشید ہے وہ بند کر دی جاتی ہے حکومت بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ جو لوگڈون بھی آگایا جا رہا ہے جو کاروبار ہے بند کیا جا رہے ہیں تو یہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر حکومت کی جانے سے ریلیکسیشن دی جا رہی ہے تو عوام کو بھی اس بات کی اوینس کی ضرورت ہے کہ وہ جو ایسے بیس ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں اور گہر ضروری جگہوں پر مر جائیں اور رشفلی جنگوں پر حاصل دو پر مارکس کا استعمال کریں جو کہ عام تر زیادہ تر لوگوں میں اگر ہم ایک رینڈم ایسٹیویٹ کی بات کریں تو سو میسے کوئی پچاس سے ساٹھ فیصد لوگ ہیں جو مارکس کا استعمال کرتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اور بہت سے چالیس فیصد لوگ ایسے بھی ہیں جو مارکس کا استعمال بلکل نہیں کر رہے ہیں ان کے پر مارکس ضرور ہوتا ہے انہوں نے جیب میں رکھا ہوتا ہے یا ایسا رکھا ہوتا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو وہ تھوڑی دیر کے لئے لگا کہ سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور دوبارہ سے ہمیں وہ اسی طرح لوگوں میں ملتے جلتے اور گلتے ملتے نظر آتے ہیں اور کسی قسم کی جو ایس او پیس ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں ایس او پیس کو فالو کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے ہیں عمام عثمان علیہ السمائے ساتھ ہی موجود دے گا زائے چوہ دے ان سے بات کر لیتے ہیں زائے چوہ دے صاحب یہ بتائے گا کہ کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کس حد تک ہو رہا ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ کیا ہسپٹلز میں ایمیجنسی سیچویشن سے نمٹنے کے لیے کچھ انتظامات ہیں جی بلکل کرونا کی اس سیکنڈ لہر کے دوران بھی وہ تمام تر فیسیلٹیز سرکاری اصابتالوں میں جو پہلے سے جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی تھی وہی موجود ہیں اور ابھی تک فردر اس حوالے سے کوئی پلاننگ جو ہے وہ حکمی طور پر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی کہ اگر کیسز جو ہے وہ ایک حادثے زیادہ بڑھتے ہیں اور خوفناک صورت تک کیار کرتے ہیں تو اس صورت میں اس سے کیسے نمٹا جائے لیکن موجودہ جو اس وقت تک جو فیسیلٹیز اویلبل ہیں حسابتالوں میں اب وہ اگر یہی صورتحال کیسز کے سامنے آنے کی موجودہ جو رفتار ہے یہ جاری رہی تو اس صورت میں وہ فیسیلٹیز آنے والے ایک سے دو ہفتوں میں چوک ہو سکتی ہے دوسری جانب جہاں تک کرونا ایسو پیز کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ تو بار بار حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں نوٹفکیشنز ایشو کیے گئے ہیں لیکن ذنہ انتظامیہ کی جانب سے ان پر عمل درامت ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اور ابھی شہر میں بہت ساری جو سماجی تقریبات اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ آن نوٹف جاری ہیں اور ان کا قطعی طور پر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا اور کرونا ایسو پیز کے حوالے سے جو پنی آئیت کی گئی ہیں ان پر اس طرح عمل درامت نہیں ہو رہا حاصل طور پر سماجی فاصلے کوئی یقینی رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو جو ایکٹیوٹیز ہیں جہاں پر ایک زیادہ افراد جمع ہوتے ہیں ان کے حوالے سے جو عمل درامت ہے وہ اس کا فکتان ہے عمل درامت کا فکتان ہے زائد چودی ہمارے ساتھی موجود رہی گا عثمان علیہ السلام سے ایک بار پھر بات کریں گے عثمان بتائے گا سوفٹ ٹارگٹ جو ہے وہ ہے بوڑھے اور وہ لوگ جن کی قوت مدافت کمزور ہوتی ہے تو لوگ ڈاؤن والے ایریاز میں کیا پولس موجود ہے اور کیا وہ انہیں آگاہی دے رہی ہے یا گھروں میں رہیں اس حوالے سے کچھ بتا رہی ہے جی بلکل جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوہر میں سو چھبیس سے زائد ایسے علاقے ہیں جہاں پر سمارک لوگران لگایا گیا ہے جس میں بابڈا ٹاؤن ہیں گلبرگ کے علاقے ہیں گارڈن ٹاؤن ہیں ساتھ ایساتھ پہریہ ٹاؤن اور اس طرح کے دیگر علاقے ہیں فتہ گڑھے لیکن ان علاقوں میں جو ہے نوٹیفیکشن جاری کیا گیا ہے اور اس کے یہ بھی کہا گیا کہ یہاں پہ حرکات و نکل و حرکت جو ہے محدود کی گئی ہے لیکن اگر بات حیقت میں ممنی کریں تو اس حوالے سے ہمیں ان علاقوں میں اس حد تک سکتی یا اس طرح جس طرح سے پہلے لکڈاؤن لگایا گیا تھا اور دوبارہ پھر سمارک لکڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ان علاقوں کو کارڈن آف کیا گیا تھا اور وہاں پہ پولیس کی نفری تائنات کی تاکہ جو لوگوں کو ایک زبردستی ایس او پیس پہ عمل کروایا جائے اس طرح کی صورتحال ہمیں جو لوگ کو زبردستی عمل درامت کروانا کی ضرورت ہے ایس او پیس پہ لگاتار جاری ہے